بات کریں کچھے کے علاقے میں پولیس پر راکٹ لانچر سے حملے کا معاملہ وزیرالہ پنجاب نے سیکرٹری داخلہ پنجاب کو کچھے کے علاقے میں پہنچنے کی ہدایت کر دی سیکرٹری داخلہ کچھے کے علاقے میں حملہ انہوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی نگرانی کریں گے پولیس پر حملہ انہوں کے خلاف ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا ایسا عظم کا اظہار کیا گیا ہے پولس کے جانب سے کچھے کے علاقے میں پولس وہ راکٹ لانچر سے حملے سے مطالق آپ کو اپنیٹ کریں وزیراعلا پنجاب نے سیکرٹری داخلہ پنجاب کو کچھے کے علاقے میں پہنچنے کی ہدایات کی ہیں اور سیکرٹری داخلہ کچھے کے علاقے میں حمل آوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کی نکرانی خود کریں گے سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں نظر ثانی فیصلے کے تین پیراغراف حضف کر دیئے عدالت نے تحریری حکم نامے میں قرار دیا کہ حضف شدہ پیراغراف سات بیالیس اور انچاس کو عدالتی نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا کیس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا کیس کا تفصیل مزید اس ریپورٹ میں مبارک ثانی کیس میں وفاقی حکومت کی درخواست منظور عدالت چھے فروری اور چوبیس جولائی کے فیصلے میں اتراز شدہ پیراغراف حضف کرتی ہے فیصلے کے حضف شدہ پیراغراف کو عدالتی نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا سپریم کورٹ نے علماء اکرام کی تجاویز پر مبارک ثانی کیس کے فیصلے سے متنازہ پیراغراف سات بیالیس اور انچاس سی حضف کر دیئے حضف کردہ پیراغراف میں ممنوع کتاب اور تبلیغ سے متعلق ذکر کیا گیا تھا اس سے قبل دوران سمات مفتی تقی عثمانی نے فیصلے کے متنازہ پیراغراف حضف کرنے کی صدا کی تھی جس کی دیگر علماء اکرام نے حمایت کی سمات کے دوران چیف جیسز قاضی فائد عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ میری نماز میں دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے کبھی کوئی غلطی ہو تو آنا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے مولانا فضل الرحمن نے مفتی تقی عثمانی کے موقف کو اپناتے ہوئے کہا کہ پہلی بار عدالت کے سامنے کھڑا ہوا ہوں عدالت پورے فیصلے پر نظر سانی کرے دوران سمات چیف جیسز کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے قاضی بننے کا شوق نہیں تھا علماء سے اس لیے رہنوائی مانگی کیونکہ دینی معاملات میں غلطی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مولانا فضل الرحمن کا آج ہومے تشکر منانے کا اعلان کہا سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں چیف جیسز پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جب کوئی یہ کہہ دیکھ کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہ بات کافی ہے عالمی طاقتوں کو کہنا چاہتے ہیں غیر آئینی عمل کو سپورٹ نہ کریں میں اعلان کرتا ہوں کہ کل پورے ملک میں یومی جمعہ کو بطور یومی تشکر منائی جائے گا سپریم کورٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں پارلیمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے جس مصبت رویہ کا اظہار کیا ہمیں اس پر ان کو داد دینے چاہیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے باقی جب ایک شخص اتنی بڑے منصب پر فائز ہو کر اعلان کہتا ہے کہ ہم انسان ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہم اس کے اظارے کے لیے تیار ہیں اتنا کافی ہے میرا حال ہے ہم تو ان کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ غیر آئینی عمل کو سپورٹ نہ کریں صاحب زادہ حامد رزا کا کہنا ہے کہ لاؤ اینڈ جسٹس کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا حکومت اس پر نظر سانی دائر کرے گی قائمہ کمیٹی نے پورا فیصلہ ریورس کرنے کی سفارش کی تھی رہنمہ جماعت اسلامی فرید پراچا نے کہا بہت بڑی جدوجہد کا نتیجہ مصبت نکلا جماعت اسلامی اس فیصلے کا پہرہ دے کر اس پر عمل درامت یقینی بنائے گی وہ سپریم کورٹ کے باہر دونوں فیصلے مین فیصلہ اور اس کی ریویو یہ دونوں فیصلے ریورس کرنے کے لیے مکمل طور پر حکومت قومی اسمیلی حکومت کو سفارشات بجوائے گی اور حکومت اس کے بعد ریویو کورٹیو ریویو دائر کرے گی اس فیصلے کی ریکمنڈیشن قائمہ کمیٹی کی طرف سے پورا فیصلہ ریورس کرنے کی تھی چند شکوں کے حوالہ سے بڑی جدوجہد تھی بڑی کاوش تھی اور اس کا نتیجہ مصبت نکلا ہے ختم نبوت کے ان ڈاکووں کو جو ایک تھوڑی سی چھٹی مل رہی تھی عدالت نے اپنے فیصلے واپس لے کر اس رکھنا اندازی کو بند کیا ہے اور ہم سوائیتے ہیں کہ عدالت کا آج کا فیصلہ قابل تحسین ہے جماعت اسلامی پیرا دے گی اور ان کو عمل درامت کو یقینی بنائے گی ہارورڈ بزنس سکول کے چوالیس طلبہ کے ایک وفتے جنرل ہیڈکورٹرز میں آدمی چیف جنرل سید آسم منیر سے ملاقات کی ہے ملاقات کا مقصد قوم کے نوجوانوں کی حوصلہ افضائی اور ان کے عظم کو جاگر کرنا تھا تفصیلات اسلام آباد سے اس ریپورٹ میں آرمی چیف سے ہارورڈ بزنس سکول کے نو مختلف ممالک کے چوالیس طلبہ کی ملاقات جنرل سید آسم منیر نے طلبہ کو جی جی جل دور میں غلط معلومات اور جالی خبروں کے خطرات بارے خبردار کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے علاقائی امن و استحقام کو فروغ دینے میں پاکستان کے اہم کردار دہشتگردی کے خلاف غیر متزلزل کوششوں سمیت جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے عظم پر اظہار خیال کیا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے اثری سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعلیم تنقیدی نکتہ نظر اور اختراق کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے پاکستان کی وسیع صلاحیتوں پر روشنی ڈالی اور حاضرین کو ذاتی تجاربات کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرنے کی ترغیب دی ہاورٹ کے طلبہ نے تعمیری اور مصبت باتشید کی سہولت فرام کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم شعبہ شریف سے ہارورڈ بزنس سکول کے طلبہ کے وفد کی ملاقات وزیراعظم نے طلبہ کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا طلبہ سے گفتگو میں کہا حکومت گورننس کے نظام کو بہتر بنانے پر توجہ برکوس کر رہی ہے بیرونی اور اندرونی خرزاجات ویشت کے لیے چیلنج ہے معاشر اس تحکام کے ذریعے اس چیلنج پر جل قابو پا لیں گے حکومتی کوششوں سے پہلی بار آئی ٹی سے منسلق برامدہ تین اشار یا دو بلین امریکی ڈالر سے تجاوز کی جو خوش آئند ہے پاکستان کی ایک بڑی عبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے کوشش ہے نوجوانوں کے لیے مواقعوں سے بھرپور مستقبل ہو نوجوانوں کی فنی اور تقریقی تربیت اولین حکومتی ترجیحات میں شامل ہے طلبہ کے وفد نے انٹریکٹیو سیشر میں شرکت اور سوالات کا موقع دینے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا